ایمازون کی بریکنگ نیوز ایمازون کی شرمناک کرتود سامنے آئی ہے کینیڈا میں بھارتی ترنگے کا اپمان ہوا ہے یہاں ایمازون اپنی ویب سائٹ پر بھارتی ترنگے کے روپ میں دورمیٹ بیچ رہی ہے دورمیٹ یعنی پائیدان ایمازون کی یہ شرمناک کرتود اس وقت سامنے آئی جب کینیڈا میں رہ رہے بھارتیوں نے اس بات کی شکایت ویدیش منترالے سے کی لوگوں نے ٹوئٹ کر کہا تھا کہ دورمیٹ پر ترنگا دیش کا اپمان ہے اس کی بکری پر ترنط روک لگنی چاہیے ویدیشی سرزمی پر ہندوستان کی آن بان اور شان کے اپمان کا ماملہ سامنے آیا تو ویدیش منتری سسما سوراج نے ایمازون کو کڑی چیتاونی دے ڈالی انہوں نے ٹوئٹ کیا ایمازون جل سے جلد اس ماملے پر بینا شرک مافی مانگے اور تورنط ہی اپنی ویب سائٹ سے اس پروڈکٹ کو ہٹائے جس میں بھارتی تیرنگے کا اپمان کیا جا رہا ہے گسائی ویدیش منتری نے اس مسئلے پر ایک کے بعد ایک تین ٹوئٹ کی پہلے ٹوئٹ میں انہوں نے ایمازون سے مافی مانگنے کو کہا دوسرے ٹوئٹ میں ایمازون کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کر دیا ایمازون جب تک کینیڈا میں اپنی ویب سائٹ سے اس پروڈکٹ کی سیل نہیں روکتا تب تک اس کی کسی ویب سائٹ کو بھارت کا ویزا نہیں دیا جائے گا ساتھی جنہیں ویزا دیا بھی جائے گا ان کا ویزا کینسل کر دیا جائے گا سسما سوراج نے ایک ٹوئٹ کینیڈا میں بھارتی اچائیوک کو بھی کیا ویدیش منتری نے بھارتی اچائیوک کو نردش دیا کہ وہ اس ماملے کو ایمازون کے آلہ دھکاریوں تک پہنچائے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کھرپیہ اس ماملے کو ایمازون کے ہائیس لیول تک لے کر جائے تیرنگے والا فائدان پیچنے پر ویباد ہوا ویدیش منتری نے ٹوئٹ کر آپتی جتائی باوجود اس کے ایمازون کی طرف سے اب تک کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب ایمازون نے ایسی شرمناک حرکت کی ہے بتایا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایمازون کینیڈا کی سائٹ پر ایک دوسری کمپنی نے بھی تیرنگے والی ڈورمیٹ سیل کرنے کا ایٹ دیا تھا لوگوں نے اس کا بھی کڑا ویروت کیا تھا اس کے بعد کمپنی نے تیرنگے والے ڈورمیٹ کا پروڈکٹ ہٹا دیا تھا اس کرتود کے بعد دیش ایمازون کے خلاف گھستے میں ہر شخص کارروائی کی مانگ کر رہا ہے ہندوستان کی آنبان اور شان کا اپمان کرنے والے ہر شخص، ہر فرق، ہر کمپنی کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی ہماکت نہ کر سکے گرا ریپورٹ، نیوز 24